نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں قصہ کرسکہ اور آپ کے ساتھ میں ہوں سورف شرما عام چناؤں میں کس کی سرکار بنے گی یہ ابھی کے لیے ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اس کے پہلے کئی راجیوں میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں اور ان راجیوں سے جو نتیزے آئیں گے اس سے آنے والے وقت میں تمام سیاسی پارٹیوں کے جوڑی دار بنیں گے اور بگڑیں گے خاص کر راجستان اور بندہ پردیش کے چناؤں میں بی جے پی اور کاؤنگریس کے لیے تو یہ چناؤں سیمی فائنل کی طرح ہوں گے اس پوری چناؤں اٹھا پٹک کے بیچ پردیش کی جنتہ بھی اپنے اپنے ویدھان سبا کے ہر امیدوار کا پورا ٹیشٹ لے رہی ہے اور جو ان کی امیدوں پر کھرا اترے گا وہ اپنا ووٹ اسی کو کرے گا حالانکہ ان سب کے بیچ ہم آپ کو راجستان کے ایک ایک ویدھان سبا جا کر وہاں کے متتاتاؤں سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چناؤں سے پہلے اس کا رکھ کس پارٹی کی طرف ہے تو آج باری ہے ڈیڑوانا ویدھان سبا کے تو چلی آج بات ڈیڑوانا ویدھان سبا کی ہو رہی ہے تو اس کے پہلے ذرا اس شہر میں اتحاس کو بھی ٹٹول لیا جائے کیونکہ کسی بھی شہر کے مزاز کو سمجھنے کے لیے اس کے بھوت کال کو کھنگالنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اسی سے وقت کے ساتھ شہر کے بدلتے ہوئے پرادرشیہ کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے قریب پانچ ہزار سال پرانا ہے ڈیڑوانا کا اتحاس ڈیڑو شاہ کے نام پر اس کا نام ڈیڑوانا پڑا شہر کی سرکشہ کے لیے بنوائے گئے تھے سات دروازے اتیت کے جھروکے کے آئینے میں اس شہر کو دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ ڈیڑوانا راجستان کے ناغور سلے کا ایک پرانا شہر ہے اور اس کا اتحاس تقریباً پانچ ہزار سال پرانا ہے حالانکہ کبھی اس کا نام آبھا نگری ہوا کرتا تھا جسے بعد میں بدل کر ڈیڑوانا کر دیا گیا اور اس کی گواہی شہر میں بنا دین دروازہ آج بھی دیتا ہے جسے بعد میں بدل کر دین وانا کر دیا گیا اور اس کی گواہی شہر میں بنا دین دروازہ آج بھی دیتا ہے بعد میں ڈیڈو شاہ کے نام پر اس کا نام ڈیڈوانا پڑا جس کو لوگ آج بھی اسی نام سے جانتے ہیں حالکہ اس جگہ کا اتحاظ اتنی گواہی نہیں دیتا جتنا کی چتوڑ اور میوار کا اتحاظ دیتا ہے لیکن جہاں اس کے ساکشیوں کی بات ہو رہی ہے تو اس شہر میں سرکشا کے لیے ساتھ دروازے بنائے گئے اور ایک گیٹ تو پرثم وشو ید میں شہید ہوئے بھارتیوں کی یاد میں بنوایا گیا تھا سرکاری اوداسینتہ کی وجہ سے نمک کی جھیل ختم ہونے کے کاغار پر ایشیا کی دوسری اور وشو کی ساتھوی سوڈیم سلفیٹ کی اکائی یہی پر ہے لیکن یہ بھی آج انتیم سانسے گن رہی ہے ڈیڈوانا میں نمک کی ایک بہت بڑی جھیل ہے جو پورے دیش میں مشہور ہے لیکن سرکاری اوداسینتہ کے چلتے یہ پوری طرح سے ختم ہونے کی کاغار پر آکھڑی ہوئی ہے ایشیا مہدیب کی دوسری اور وشو کی ساتھوی سب سے بڑی سوڈیم سلفیٹ کی اکائی یہی پرستط کی گئی تھی جو دو دشک پورب لال فیتہ شاہی کی بھیٹ چڑھ جانے کے کارن آج دھول فاک رہی ہے اگر راجی سرکار کے اپکرم کی بات کریں تو نو اپکرموں میں سے آٹھ اکیلے ڈیڈوانا میں ہی ہے لیکن آج وہ سب کے سب بند پڑے ہیں حالانکہ سڑکوں کو لے کر اس وقت پورے راجستان میں سب سے زیادہ اگر کہیں کام ہوا ہے تو یہیں پر ہوا ہے لیکن ان سب کے بیچ راجی میں ہونے والے اس چناؤں میں ایک بار پھر سے اس ڈیڈوانا کو زلہ بنانے کا مددہ زور شور سے گرمائے گا حالانکہ اس کی مانگ پچھلے دو دشک سے بھی زیادہ سے کی جا رہی ہے لیکن باوجود اس کے آج بھی ڈیڈوانا کی یہ مانگ پوری نہیں ہو پائی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کی چناؤں پرچار کے دوران نیتا یہاں کے لوگوں کی اس مانگ پر کیا جواب دیتے ہیں ڈیڈوانا سے راحل ماتھر انڈیا نیوز راجستان ایسے وقت میں جب پردیش میں چناؤں کو لے کر بی جے پی اور کانگریس کی تیاریاں ابھی سے اپنے پورے شباب پر نظر آ رہی ہیں اور اس وقت دونوں ہی پائیٹیوں کے راشتریہ سے لے کر راجستر کے نیتا ایک دوسرے کے اوپر تیکھی بیانوازی میں جھوٹے ہیں تو ستہ کے اس رنششتر میں آج بات ناغور زلے کی سب سے زیادہ چرچت سیٹ ڈیڈوانا کی ہو رہی ہے دراصل ڈیڈوانا سے ورطمان میں وسندرہ سرکار میں پریوہن منتری یونس خان چنکر آتے ہیں یہاں ان کے کاریکال میں کتنا وکاس ہوا ہے اسی پر آج چرچہ ہے ڈیڈوانا آزادی کے بعد تقریباً پانچ دشک تک کانگریس کا گڑ رہا ہے انیسے باون میں جب پہلی بار پردیش میں چناؤں ہوئے تب ماروڑ شیطر میں رامراجی پریشت نے ستہائی سیٹوں میں سے چھپیس سیٹوں پر اپنا قبضہ جمعیا تھا لیکن کیول ایک سیٹ ایسی تھی چہاں رامراجی پریشت کو ہار کا موہ دیکھنا پڑا تھا اور وہ کیول ڈیڈوانا سے تھی موتی رام چودری یہاں سے پہلی بار ویدھائک بنے اور وہی اکیلے ایسے ویدھائک تھے جنہوں نے اپنے کاریکال کو نہ کیول ریپیٹ کیا بلکی لگاتا تیسری بار یہاں سے ویدھائک نرواچت ہوئے بھاچپا کے گھنگ کے بعد سے ہی ڈیڈوانا میں 2003 میں یونس خان کے ویدھائک بننے پر ڈیڈوانا سے بھاچپا کا خاتہ کھلا تھا حالانکہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پردیش میں RSS کی ستھاپنا ڈیڈوانا سے ہی شروع ہوئی تھی ڈیڈوانا ورطمان میں ناغور زلے کی چھے تحسیلوں پر اترکت زلہ مخیالہ ہے یہاں اترکت زلہ کلیکٹر اترکت زلہ پولیس ادکشک اترکت زلہ سیشن نیایدھیش سبھی تقنیقی ویبھاگ کے ادکشن ابھیانتہ پردہان ڈاک گھر سہیت کئی زلہ اسطریہ کاریالیاں بھی موجود ہیں جن میں زلہ ستینک کلیان ادکاری زلہ پریوہن ادکاری اور روڈویس کا آگار ہے وہیں تحسیل مخیالے سیدھے ریلوے کی براؤڈ گیز سیوہ سے جڑا ہوا ہے سکشا کی درشتی سے دیکھا جائے تو آزادی کے بعد ماروڑ پرانت میں چودپور کے بعد ڈیڑوانا ہی ایک ماتر ایسا اسطحان تھا جہاں اچھ سکشا کے لیے بانگڑ پریوار دوارہ کالج بنوایا گیا جہاں ناغور زلے سہیت آسپاس کے زلے کے لوگ بھی پڑھنے آتے تھے ڈیڑوانا میں کل مطاداتا اوکی سنکھیا دو لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ پرش مطاداتا ایک لاکھ انیس ہزار سے ادک مہلا مطاداتا ایک لاکھ نو ہزار سے زیادہ ساٹھ ہزار سے زیادہ ووٹ ہیں جہاٹ مطاداتاوں کے پینتالیس ہزار سے زیادہ ووٹ پچھڑا ورکتا ہے بیالیس ہزار سے زیادہ ووٹ مسلم ساماج کے ہیں جبکہ اٹھارہ ہزار راجپود کے اور چودہ ہزار ووٹ مالیس ساماج کے آتے ہیں جہاٹ ووٹ بینک میں بیبھازن اور سینڈ کے ساتھ ساتھ مسلم ووٹرز کے درووی کرن کے کارن ہے پچھلے چناؤو میں ساربجنگ نرمان منتری یونس خان اپنی جیت یہی سے درج کر پائے تھے پچھلے ویدھان سبا چناؤو میں خان کے سامنے کانگریس کے چیتن ڈوڑی نے چناؤو لڑا تھا اور تقریبا 11000 سے زیادہ ووٹ سے ہار گئے تھے اس بار بھی چناؤو میں اگر کسی کی چکٹ نہیں کٹی تو یہی جوڑی پھر سے آمنے سامنے ہوگی ایک طرف جہاں منتری یونس خان بھاجپا کے سب سے بڑے دعویدار ہیں اور ان کے آس پاس کوئی دوسرا بڑا چہرہ اب تک نہیں اُبرا ہے تو وہیں کانگریس کے بھی چیتن ڈوڑی سب سے بڑا چہرہ ہے حالانکہ اس بار دونوں کی ہی رہا اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ ایک طرف کانگریس میں گڑبازی کھلے منچوں پر سامنے آئی ہے وہیں سنگ کی ناراضگی منتری کان پر بھاری پڑ سکتی ہے کہ یونس خان صاحب کے روپ میں ہم ایک ایسا ارجاوان بدائک اور منتری ملا ہے جس نے ڈیڑوانا کا کام کے ناتے صرف راجتہان میں نہیں بلکہ پورے دیس میں ان کا نام ہے کہ یونس خان صاحب پورے دیس میں سارونیت نیروان ایبا کی درشتی سے کیا کیا کام کر رہے ہیں اب آپ ڈیڑوانا کی بات کرتے ہیں ڈیڑوانا کا سروتم سب سے مہتپون کام انہوں نے کیا ہے یہاں پر پانی پہنچا کر شدیوں سے ڈیڑوانا کی درشتی اور ڈیڑوانا کی لوگ پانی کی درشتی سے اباگی رہے تھے لیکن یہ سب سے سرشت کاری ہے کہ ڈیڑوانا پر میٹھا پانی پہنچا ہے اور میٹھے پانے سے ڈیڑوانا کی جنت اترپ تو ہی ہے آج پانی کی کوئی کمی نئی ہے ویبین اکشتروں میں اگر ان کو دیکھا جائے شکش اکشتر میں سب سے بڑا کام انہوں نے کیا ہے مہیلا ماں ویدیالے کھول کر جس میں بانگڑ جی کا سیوگ ہے اتنی شاندار بیلدنگ اور اتنی شاندار بیوستہ ہیں اس کے ساتھ بانگڑ کولیج میں بھی دوار بند رہا ہے گیٹ بند رہا ہے اتنا شاندار اس کولیج کی درشتی سے شاندار گیٹ بند رہا ہے شکش اکشتر میں بھی ان کا سروت کرشٹ پردرسن ہے کھیل کی درشتی سے اگر دیکھیں تو انہوں نے جو شاندار اسٹیڈیم بنایا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے بار جو ایک شراج یاترہ نکالی تھی جس میں کی مکھے منتری صاحبہ خود نکلی تھی اور انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی کتاب چھاپ کے نکالی تھی کہ بھئی یہ چیزیں ہم کرنے والے ہیں آج اگر اس چیز کو دیکھیں چاہے تو یوہوں کو روجگار دیکھ لیجئے چاہے کسانوں کی سمسیاں دیکھ لیجئے یا کسی بھی مدے پہ میرا یہ ماننا ہے کہ بھاجپا پونتیا فیل ہے اور آج جو رانی صاحبہ ایک نئی یاترہ نکال رہی ہے اس یاترہ پہ اگر آپ دیکھیں گے جگہ جگہ ویروہ دھو رہے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا ہو تو کانگریس کے پکس میں رانی کے سامنے رانی صاحبہ مکشی منتری صاحبہ کے سامنے نعرے لگیں تو میرا یہ ماننا ہے لوگ ان سے پوری تریا دکھی ہیں پندرہ لاکھ روجگار کی انہوں نے بات کی میرے حساب سے انہوں نے پندرہ لاکھ تو دور پانچ ہزار روجگار نہیں دیئے ڈیڑوانا ویدھان صبح شیتر اس بھاجپا کاریکال میں سب سے زیادہ چرچت ویدھان صبح شیتر رہا ہے کیونکہ سارف جن کی نربان منتری یونس خان نے یہاں جس پرکار سے پوری ویدھان صبح میں سڑکوں کا جال بیچھایا اس کے بعد ویدھان صبح میں بھی اس کو لے کر کئی بار سوال کھڑے ہوئے ہیں ڈیڑوانا ویدھان صبح شیتر کو چاروں طرف سے چہہاں ہائی ویس سے جوڑ دیا گیا وہی ڈیڑوانا شہر میں بھی کافی کام کروائے گئے ڈیڑوانا شہر میں دو آر او بی بنوائے گئے وہی ایک نیا آر او بی کا حال ہی میں رہی ہے شہر میں پچھلے پانچ سال میں آمولچل ویقاس کار یہ ہوئے جو پورے پردیش میں چرچہ میں رہے ہیں چانکار ستروں کی مانے تو اکیلے ڈیڑوانا ویدھان صبح شیتر میں جتنا پیسہ سارو جنیک نربان ویبھاگ کے ذریعے لگا اتنا پیسہ کسی بھی ایک ویدھان صبح میں اور کہیں نہیں لگا ہے تنشی طور پر ویقاس کو مدو کا عدیان میں رکھے سرکار بنائی اور ہمارے ہستانے ڈیڑوانا سر کی آپ ان بات کریں تو جو آزار چودہ میں ہستانی نکائے کے چناؤ ہوئے تھے تب ہمارے سامنے سر کے بڑے مدو کے روپ میں یا سیوریج اپنے آپ میں بہت بڑی سمیشہ آتی یا پینے کے پانی کی بہت بڑی سمیشہ آتی اور ہمارے ہاں لائٹ کی بہت زیادہ سمیشہ آتی چونکہ لائٹ اپنے آپ میں مول بول سویدہ ہے پھر بھی ہمارے دن میں بیس بیس گھنٹے لائٹیں نہیں رہتے تھی لیکن چناؤ جیتنے کے بعد سب پہلے سرکار نے راستان سرکار نے ہمارے اسطانے منتری یونوشکان صاحب نے سر کی ویہوستہ کو دیکھتے ہوئے جو شیوریج کا کام کھڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا جس سے آم جن پریسان ہو گیا تھا ہر گلی مولے میں جاننا دوسور ہو گیا تھا لوگوں کو جو مٹی دھول اڑتی تھی اسے کئی بیاننگ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کا سمادان سر پرورتم توریت گتی سے اسطانے نکائنے بھارتے زنطہ پارٹی کی سرکار کا سویوگ لیتے ہوئے اس سویوریج کا کام پورنے گتی کے ساتھ پورا کریا پورتمان باجرپاک سرکار کے وکاش کے بارے میں بات کرنا ہی بیمانی ہوگا اس سرکار نے ہر چھتر میں چاہے وہ ڈیڈوانا ویدانسو با چھتر ہو یا راجستان کی دو سو ویدانسو با چھتر ہو کوئی سا بھی چھتر ہو انہوں نے ہر جگہ جاتی باد کا جائر پھیلایا ڈیڈوانا بہت بھاگے سالی ہے کہ انہیں ایسا ویدھائک ملا جو کیول مات پر وکاش کی بات کرتا ہے لوگ تو ایک اگست کو ان کا جنم دن تھا اس کو بھی لوگوں نے وکاش دیوش کے نام سے مسور کر دیا کہ یہ وکتی کیول وکاش کی بات کرتا ہے میٹھا پانی تو سب سے بڑی کمی تھی اس مہاروارڈ میں پانی کے لیے ترائی ترائی مچیوی تھی سواستے سیواؤں کا حال بے حال پالیگا میں بھاجپا کا بورڈ ہونے کے باوجود پالیگا شیتر میں منتر یونیس خان وہ سب نہیں کروا سکے جس کے سپنے انہوں نے اس تھانی جنتا کو چناؤو سے پہلے دکھائے تھے چکتسا کی درشتی سے ڈیڑوانا کا بانگڑ اسپتال زلے کا سب سے پرانا اسپتال ہونے کے باوجود آب اوستاؤں کا شکار ہے اب تک یہ ڈیڑھ سو بیڑ کا تھا لیکن دو ہزار سترہ کے بجٹ میں اسے تین سو بیڑ کا بنانے کی گھوشنا کی گئی اس کے بعد اس کے لیے نئے پد سرجط کیے گئے لیکن اب تک یہاں جتنے پد ہیں وہ ماتر پچاس بیڑ کے حساب سے ہی ہیں یہاں آنے والے دور دراج کے مریجوں کو کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پینے کے پانی کی یہاں پر بودھ دکھائی نہیں دیتی جیسے تیسے کر کے اندرہ گاندی نہر کا پانی یہاں تک پہنچایا گیا لیکن انفرسٹریکشن نہ ہونے کی بجات سے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوازتے بیباگ کو لے کر کے مانیہ منتری مہدے بہت چنتی تھے اور کیونکہ پچھلے راج میں یہاں ڈیرونہ میں ایک بھرم پیدا کیا گیا کہ بھانگر ہسپیٹل کو ڈیرھ سو بیڑ کا ہسپیٹل بھرنا دیا گیا جب اس کی جانج کی گئی تو وہ بیڑ سرکاری اس خطے میں پچاس بیڑ کا ہسپیٹل بھولا جا رہا تھا لیکن مانیہ منتری مہدے کے اتک پریہ سو سے مانیہ سندرہ جی کے سیوگ سے ڈیرونہ میں تین سو بیڑ کا ہسپیٹل کھلوایا گیا ساتھ ہی چار منجلہ بلڈنگ کا کام چل رہا ہے اور لگ بھر تیاری پہ ہے اور بہت جلد ہی اس کا سبارم کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی جب سے تین سو بیڑ کا ہسپیٹل بن رہا ہے ڈیرونہ کی جنتہ کو ایک آس ہے کہ شاید یہاں میڈیکل کولیج بنے اور اس کے لیے مانیہ منتری مہدے بہت پریاثرات ہیں دوہجار تیرہ کے چناؤں میں اور دوہجار چودہ کے نگرپالی کا چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا گھوشنا پتر جاری کیا جس میں دس مکھ مددوں کو سامل کیا گیا تھا پانچ سال کی عودی ویدھان سبا کو اور چار سال کی عودی نگرپالی کا کو پوری ہونے جاری ہے لیکن آج تک ان دس مددوں میں سے کوئی بھی کاریے پونڈ نہیں ہوا ہے گھوشنا پتر کا پرثم بندو تھا جس میں نگر کے چاروں اور پڑے گندے پانی کی اسٹھائی ویوستہ کرنا اس کی گندے پانی کی نکاشی کرنا لیکن پانچ سال بیچ چکے ہیں گندے پانی کی کوئی نکاشی نہیں ہوئی ہے کبرستانوں میں آج بھی گندہ پانی جیوں کاتیوں بھرا پڑا ہے شہر کی صفائی ویوستہ پچھلے پانچ سال میں کبھی بھی ایسے نہیں رہی جس کی وجہ سے لوگ نگر پالی کا سنگتوشت ہو سکے ہیں سیواریج سویدہ کی بزائے لوگوں کے لیے دویدہ بن گئی ہے شہر میں ٹھوس کچرا نستارن کا کوئی نرداردستان نہیں ہونے کی وجہ سے شہر کے اگوشت کروں گا بولوں گا نہیں بولے گا ڈیرونا نہیں ڈیرونا کے باہر کے لوگ اور باہر کے میں راجستانی تو بولیں گے بولیں گے ڈیرونا کے لیے لیکن بھارتی ہے پورے بھارت ورس کے باہر بھی جو پرواسی رہتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارا ڈیرونا ہمارا گو رہو ڈیرونا کا ایک بڑا مددہ پسٹیٹ چنوہوں میں لگتا رہ گی رہا ہے کوئی مددہ ہم چھوڑیں گے نہیں مددہ ویہین کر دیں گے کانگریس کو کانگریس پاس مددہ ہی نہیں ہے ان کے پاس تو پریوارباد ہے جو وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے پریوارباد کو بڑھاوہ ملتا ہے اور پہلے روپران جی چناؤ جب چناؤ پاس ہے موسیقی